اسلام علیکم پرینٹس بہت بڑا دن آج کا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا آج ایک ٹیم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور کچھ بڑی بڑی سپورٹس کی نیوزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ابوانستان کا اکرد کے مطلق بتاتے ہیں ابوانستان کے جو کپتان تھے محمد نبی انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اپنی کپتانی سے انہوں نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ورڈ کپ کے بعد وہ اب تک اپنی کپتانی سے استفاد دیں گے اس کے بعد جو بڑی خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم ساتھ میں بھی لے ڈوب چلیں گے آوانستان نے جاتے جاتے اسٹریلیا کو بھی دھگری بند ہوئی دیا ہے کیونکہ جو حالات لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسٹریلیا ورڈ کپ سے باہر ہونے والا ہے اوستنگ کنٹری اسٹریلیا وہ بھی اور اگر اسٹریلیا ورڈ کپ سے باہر ہو گیا تو بہت 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 اسٹریلین فینز کے لی کہ وہ بھی کپٹن سی سے استفاد دینے کے لیے جا رہے ہیں ورڈ کپ کے بعد کیونکہ کا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گیم کے اوپر فاکوس کر رہا چاہتے ہیں اور وہ مزید جو ہے کہ وہ کپٹن سی کا بوجہ اپنے حق نہیں لینا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذرائے سے خبریں آ رہی ہیں درست نہیں ہے نہیں ہے یہ بھی اس کے بعد میں کچھ جنو کے بعد پسل چل جائے گا اس کے بعد جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جو ایک میچز ہونے ہیں ان کے میچ ہے سرلنکا کے ساتھ وہ بھی وہ میچتحدہ کرے گا اسٹریلہ استےلا بھی فیصلہ کر سکتا ہے اس میں یہ ہے ٹیمز کے لیے Higher امپورٹن ہے دیکھا چاہا ہے تو لنکا اور انکرین لیے دیدہ مثال چیسے پاکستان صاحب ہے وہ جہاں تھے وہی کہ ایسی طرح هذه کہ enhances میں سے ٹیم جو بھی ٹیم دیکھیں آپ کا کو یہ ہے کہ اچھے ماجون سے ماجون سے ماجون سے سیڑنکا کبھی کولیز فائی کرتے گا اگر normal بھی کرتے ہیں تو انگلینڈ کولیفائی کرتے گا کیونکہ اس گروب میں theology نیوزیلیڈ آلی ٹالی کی پڑ چکی ہے جو نیوزیلیڈ کا میچ ہوا اس میں نیوزیلیڈ کوالی فائی کر چکی ہے نیوزیلیڈ اور آئرلینڈ کا جو میچ ہوا چلدی چلتے ہیں اس کے مطال کو ہم آپ کو بتاتے ہیں جس ایرلین کو شکاست دی اور کو اپنے ورکاپ میں یہ وہ ہے کہ وہ ورکاپ کے سیم فال میں ایک پھر انہوں نے کوالیفائی کر دیا ہے کہ نوزلین کی بہت تیزی پر فارمیس تھی اس ورکاپ میں نوزلین ایرلین کو بیڈنگ دی نوزلین کی طرف سے ویلیم سن بہت تھی ون آرمی مین رہے انہوں نے 35 بار پر 65 سن کینگز کے لیے انہوں نے 18 بار پر 32 رنس کینگز کے لیے یہی دو بڑی پر فارمیسز دی نوزلین کی طرف سے اس کے بعد جوشی لٹل تھی جنہوں نے 22 رن کے تھے تھے اور اس کے بعد ڈینلے تھے جنہوں نے 33 رن کے تھے اس کے بعد آرمین نے بیلنگ سٹار کی تو بیڈنگ تو آرمین کی اچھی رہی یہ ہے کہ اچھی فائد دیکھنے میں ملی انہوں نے بھی مقابلہ تو بہت اچھا کیا پوزٹ ریننگ تھے پوزٹ ریننگ سن بار پر 37 رنس کینگز کھلی اور ایرڈیو سے ان کی طرف سے 25 بار پر 30 رنس کینگز کھلی یہی تقریباً دو بار باقی یہ ہے کہ ہی بھٹی کانٹیبیشن تھی سکور کے اندر اور نیزلینڈ کی طرف سے بہت اچھی بہت مشا کی طرح بالنگ اور فرلنگ دیکھنے میں ملی لکی لکی فرگوشن نے ٹوٹی 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 ٹو ٹوٹی ٹوٹی ٹو ٹوٹی ٹو رن دیے تری ویکٹ سا سب کھی اس کے بعد سنٹرن سے سنٹرن نے ٹوٹی ٹوٹی ٹویکٹ سا سب کھی اور اس طرح یہ ہے کہ نیوزیلینڈ نے آئی لینڈ کو 35 فرانسے شکاس دیکھ کر آئی سی سی ٹوانٹی ورلک کپ کے سیمی فائلوں میں کالیفائی کر دیا ہے یہ جی بہت بڑی نیوزیلینڈ کی اچیفمنٹ ہے نیوزیلینڈ میں دوسری تقریباً یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی نیوزیلینڈ نے فائنل کھیلا تھا اور اس سال بھی گزشتہ سال تو نیوزیلینڈ کی یہ ہے کہ بیڈ لاک رہی تھی بہت بڑی نیوزیلینڈ کی وجہ سے یہ ہے کہ نیوزیلینڈ یہ ہے کہ وہ میچ آر گیا تھا فائنل آر گیا تھا وہ ایک آئی سی سی کو چاہیے کہ اس طرح کے جتنے بھی رولز ہیں ان کے اوپر نگرانی کی جائے اور نئے نئے کوانین بنائے جائے تھا کہ جیسے اس وارڈ کپ پہ بہت کچھ ایسی چیزیں دکھی گئے ہی جن کے اوپر آئی سی سی کو کام کرنے کی ضرورت ہے ایسی ایسی کو ریکوست بھی کرتے ہیں جتنے بھی یہ چیزیں کے اوپر یہ ہے کہ کام کیا جائے جو نیکس میچ ہوا اس کے پاس ملکں بہت اچھا ہوا آسٹریلیا اور آؤرنستان بھی بہت بہت اچھا ہوا آخ 새로 آئی سی دے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم ساتھ تمہیں بھی لے ڈوب چلیں گے اسی طرح آوانس آنا جاتے جیسے اسٹریلیا کو بھی اسٹریلیا کو بھی ڈوب ہونے کی کوشش کی ابھی یہ ہے کہ اسٹریلیا کی لکھ پہ ہے کہ اسٹریلیا کا کالیفائی کرتی ہے نہیں کرتی اسٹریلیا اور پاکستان کا سیم سے مصاب ہے یہ یہ چیز تو لکھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے چلے چلتے ہیں اس کے اس میچ کے مطلق بھی ماں کو بتاتے ہیں اسٹریلیا نے ٹاس جیتا ٹاس جیت کے بیڈنگ کے فیصلہ کی ہے بیڈنگ کے فیصلہ ان کو اچھا تھا اچھے خاصے کی پارٹ چیف چال دے ہی تھی اچھا ہے تکیبان سیون اینڈر میں سکس ہے تکیبان سیون آور میں سکسٹی ایٹھ سکور تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ آج اسٹریلیا یہ ہے کہ ون ایٹی ون نانٹی مارتہ کے ٹو ہنڈرڈ کا بھی ٹارگر دے سکتا ہے اس کے بعد ہونشنہ کی طرف سے جو بہلگ دیکھے گئی fragments سیں بہت اچھا کہ میں فرمس کی اس کے بعد مارچ سے مارچ جو چھوٹی خ火ٹی فرمس کی جس کے لئے وارنر سے وارنر نے ایٹین بار بھی ٹوٹی فائٹوں کی نمیس کے لئے اور سٹونس سٹونس سٹورس نے ٹانی وان بار بھی ٹوٹی فائٹوں کی نمیس کے لئے چاہر میں پر ممینس ہسا ہے جو سیڈیا کی ترسلٹی اور سیڈیا نقول ٹاغر ٹاغرڈ ٹوٹی فرمینس یا اوان ٹوانٹی وار میں دیا ورنسٹی شیئرنرز کی وبالتیfl Houston کی طرف پر ان کے بارے بتاتے ہیں دعویان ٹھولز وارنگوں نے اور نووین نے جیسے غورر بعد کیا فضل疑 قتل محمد عامر کی ورانگوں نے بہت تو بہت بہت کو رائشد ضاف دیکھنا بدن ذوامن رأسو cities کو حمال رگا Tapiی بہت بھائی روانس حمال بتاتے ہیں بہت اچھی بالنگ کی نوین نبی اور مجیب اور ریمان تھے جنہیں 42 رن دے کے ون ویکٹ آسل کی یہ تین مین پرفارمیس تھی مین پرفارمیس تھی بالنگ میں اس کے بعد وائنستان نے بیڈنگ سٹار کی ہے وائنستان کی بیڈنگ کا آغاز کتھتے اتنا اچھانا تھا وائنستان کے جو اپننگ پلیئر تھے وہ کچھ اتنا اچھانا کھیلے جو مین پرفارمیس تھی وائنستان کی طرف سے وہ راشد خان راشد خان اگر ابراہیم وہاں پہ تھوڑا سا تیز کلتے تو یہ کہ میں جیت بھی سکتے تھے اور وائنستان نے وان فیفٹی رنز بنائی اور چار رنز شکاست ہوئی آخر لاس بار پہ راشد خان نے بہت اتنا بھی کوشش بھی کی لیکن فور رنز سے یہ ہے کہ وائنستان کو شکاست ہوئی لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے اسٹریہ کو بھی ڈبو دیا اور اسٹریہ اگر یہ اچھا ماجد تھے دیتا تو اسٹریہ کالیفائی کر دیا تھا اسٹریہ کی بہت زیادہ چانسٹیں کالیفائی کرنے میں ابھی یہ کہ اسٹریہ کی اسٹریہ والا حال بھی پاکستان والا ہی ہے دیکھتے ہیں کہ کون قسمت کی دیوی کس پر میلوان ہوتی ہے اور ادھر پاکستان کے بھی جو ہے قسمت کا فیصلہ ہونا باقی ہے چلیں امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اگر انڈیا اور جو زمبا پر کا امید ہی کی جا سکتی ہے اور انڈیا اور آئیلینڈ اگر بارش کی نظر ہوتے ہیں یا انڈیا ہاتھ ہے تو اس میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے اور اگر سعود افریقہ سعود افریقہ سعود افریقہ کا جو میچ ہے اور وہ بھی اگر سعود افریقہ ہارتی ہے تو پاکستان کے زیادہ چانسٹ سے بنتے ہیں کیونکہ سعود افریقہ رن ریڈ بہت اچھا ہے اور امید کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے بھی چلیں دی دعا کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں کل کا دن بھی بہت بڑا ہے آج نیوزیلینڈ کو انہیں نیوزیلینڈ کو کوالفائی کر چکا اب یہ ہے کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے اور انگلینڈ کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے صلحہ کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے دیکھیں جی ورنڈ کپ اس دفعہ جو ورنڈ کپ کی میچے سے بہت اچھے ہوئے کیوں کہ ابھی تک یہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کونسی ٹیمز آگے جا رہی ہیں انٹرگلاسس مینٹرہ کار ٹیم کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ فیصلے ہوں گے چلیں جی قسمت کی دیویے دیکھتے ہیں کس کی اوپن میں اربان ہوتی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کے دینے میں سبسکرائبر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد